بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے مائکروسوفٹ ورڈ جسے عام طور پر ورڈ بھی کہا جاتا ہے اس کا انٹرپیس دیکھا تھا جس میں ہم نے مختلف قسم کے بارز ٹائٹل بارز، مینیو بارز، سکول بار، ڈاکومنٹ ونڈو کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو دی تھی آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ورڈ میں ڈاکومنٹ کو کریٹ کیا جاتا ہے پہلے ہم اس کی تھیوری آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ کو پریکٹیکلی بھی دکھائیں گے کہ آپ کس طرح اپنے ورڈ ڈاکومنٹ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کا پہلا پوائنٹ دیکھئے یعنی جب بھی آپ اپنے ورڈ کے سوفیر کو کھولتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے دو آپشنز رکھتا ہے نمبر ون is create a new document اور نمبر ٹو is work on an existing document یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ورڈ کے تھوڈ یا تو آپ ایک نیا ڈاکومنٹ اوپن کریں اس پر کام کریں لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے موجود ڈاکومنٹ میں کچھ insert کرنا ہوتا ہے کچھ ڈالنا ہوتا ہے کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے کچھ delete کرنا ہوتا ہے تو اس کے یہ بھی ورڈ آپ کو option دیتا ہے کہ work on an existing document اور وہ option ہوتا ہے open currency تو دوستو اس تصویر میں بھی آپ کو top پر دو options دکھ رہے ہوں گے نمبر ون is جو سب سے زیادہ top پر ہے وہ ہے new کا which means کہ آپ کو نیا ڈاکومنٹ create کرنے اور اسی کے بلکل نیچے ہے open means کہ اگر پہلے سے موجود کسی ڈاکومنٹ کو open کر کے اس میں کچھ add کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرنے لیکن دوستو ابھی ہم آپ کو بلکل basic سے سکھا رہے ہیں کہ آپ کو ورڈ میں کس طرح ایک new ڈاکومنٹ create کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ open کو select نہیں کریں گے بلکہ new کو select کریں گے اور dear friends جیسے ہی آپ new پر click کریں گے تو اصل میں ہوگا کیا the word processing package opens new file on a disk to create a new document دوستو جیسے ہی آپ new document create کریں گے تو آپ کا operating system اس کو hard disk میں space provide کر دے گا اور یاد رکھیں hard disk میں بھی ہر ایک document ایک file کے طور پر represent ہوتا ہے which means کہ جب آپ document کو create کریں گے تو وہ hard disk اسے file کی شکل میں اپنے اوپر store کر لے گا اپنے اوپر محفوظ کر لے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا at first this document file is empty دوستو کیونکہ ابھی تک آپ نے اپنے document میں کچھ بھی insert نہیں کیا آپ نے تو صرف ایک document create کیا ہے تو in start وہ disk پر موجود file بھی خالی ہوگی empty ہوگی دوستو اب یہاں تک ہم نے سیکھ لیا کہ ایک new file کو create کیسے کرنا ہے اب باری آتی ہے second task کی کہ اس میں insertion کیسے کرنی ہے data کیسے ڈالنا ہے آئیے اب وہ سیکھتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح کسی بھی document میں اپنی مرضی کا text وغیرہ add کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے at the top left corner of the document window is the cursor دوستو جیسے ہی آپ ایک new document open کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا word کا interface کھل جائے گا اور یہاں آپ کو نظر آئے گی ایک document window اور یہی وہ window ہے جس پر آپ کو کام کرنا ہے اور friends یہاں آپ کو یہ ایک line نظر آ رہی ہے دائیں جانب جب سب سے top پر دائیں جانب یہ line کہلاتی ہے cursor اور اس کو دراصل insertion point بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ line آپ کو بتاتی ہے اس document window میں آپ اپنا کام اس جگہ سے شروع کر سکتے ہیں جہاں پر یہ line لگی ہے یعنی یہ insertion point ایک ایسا point ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس جگہ سے آپ اپنا text لکھنا شروع کریں گے اور یاد رکھیں دوستو یہ ہمیشہ آپ top left corner پر نظر نہیں آئے گا بلکہ جہاں کہیں بھی یہ ہو گا آپ صرف اس جگہ سے ہی text وغیرہ add کر سکتے ہیں اس لئے اس کو insertion point کہا جاتا ہے یعنی ایسا point جہاں سے آپ اپنا text اپنی اور دوسری چیزیں insert کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے the cursor یعنی پیکجز میں یہ insertion point اس vertical bar کے علاوہ کوئی box بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا اس کے علاوہ کوئی blinking underscore بھی ہو سکتا ہے اب آپ دیکھئے گا یہ blinking underscore یعنی اس طرح کا underscore بھی ہو سکتا ہے لیکن ان سب کا کام ایک ہی ہے یہ user کو بتاتا ہے کہ آپ کس جگہ سے text وغیرہ insert کرنا ہے اب آپ کیا کریں گے all you can do is to simply type words اور punctuation آپ simple insertion point آپ کو نظر آرہا ہے اپنے keyboard کی مدد سے letters وغیرہ type کرنا شروع کریں گے اور جیسے آپ keyboard سے typing کرتے جائیں گے آپ وہ ہی سب دیکھیں جیسے میں لکھنا شروع کروں گے keyboard سے مجھے window پہ بھی یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح جب آپ پورا ایک document تیار کرنے تو سیمپل اس کو save کرنے اور اس طرح یہ پورا تمام procedure تھا آپ اس طریقے سے word میں ایک نیا document create کر دوستو یہاں آپ کو میرے task bar میں ایک w کا آئیکن نظر آرہا ہے جو کہ word جب آپ اس کے اوپر word لکھا ہے تو آپ اس پر left کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک window ہو جائے گی چاہ پر top پر لکھا ہو گا what دوستو اب یہاں پر آپ کو دو چیز نظر آ رہی ہیں the first one is new چونکہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آیا آپ ایک نیا document create کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے open جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر پرانے کوئی document موجود ہیں تو کیا آپ ان documents کو open کرنا چاہتے ہیں ان پر کوئی editing کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کیونکہ ہم بلکل basic پر ہیں تو ہم click کریں ہم left click کریں new پر اور new پر click کرتے ہی یہ ہم سے پوچھے گا کہ آیا آپ blank document create کرنا چاہتے ہیں کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے ایک word document create ہو گیا ہے یہ سب سے پہلا عمل تا creation کا کہ آپ ایک new document create کر سکتے ہیں دوستو اب جو دوسری چیز ہے وہ ہے insertion کہ آپ اپنی مرضی کا text کس طریقے سے اس document window میں یہ ایک document window کہلاتی نظر آرہا ہے یہ blinking کرسر ایک blinking vertical bar جو کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو کہ آپ بتا رہا ہے کہ آپ یہ اپنا text لکھ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھئے کہ جیسے ہی میں ٹی بوڈ سے ٹائپ شروع کروں گی تو یہ بالکل جہاں پر آپ کو یہ کرسر نظر آرہا ہے یہ تیکس لکھنا شروع کرے گا یہ دیکھئے اب اگر میں یہ کرسر جو ہے وہ یہ لے آتی میں دیکھتی ہوں اور یہ میں enter دبا دیتی ہوں تو آپ دیکھئے کہ یہ next line پر آگیا ہے اور اب یہ پر یعنی ربیہ کے آگے سے کوئی ٹیکس نہیں لکھیں بلکہ جہاں کہیں بھی آپ کا یہ کرسر آپ کی ڈوکیمنٹ وینڈو میں موجود ہوگا آپ صرف وہی سے اپنا ٹیکس لکھ سکتے ہیں اس کے علاقہ آپ کہیں بھی اپنا ٹیکس نہیں لکھ سکتے اسی لئے اس کو insertion point بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا point جہاں سے آپ اپنا چیز کہ آپ جب بھی اپنا ٹیکس لکھنا شروع کریں گے فر ایسا میں نے کچھ بھی abc لکھ دیا ہے تو آپ دیکھیں اس نے خود سے line change کر دی میں نے نہ کوئی enter دبایا نہ کچھ دبایا یہ چیز کہلاتی ہے word wrap in یعنی یہ خود بخود جیسے ہی آپ کو جس اپنے keyboard پر موجود enter key کو press کر نا ہے اور جیسے آپ enter key کو press کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ next line پر جم کرتے جائیں گے اور next line پر اپنی مرضی کا text لکھتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے ایک document کر لیا اب جو next کام طریقے سے آپ اپنے word میں آپ اپنے word processing packages کے اندر کوئی بھی document کوئی بھی نیا document create کر سکتے ہیں next lecture میں ہم آپ کو کوئی پہلے سے موجود document کو editing کیسے کی جاتی ہے اس کو سکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ